ناظرین اکرام میں جاتے جاتے ایک گزارش حکومت وقت سے کرنا چاہتا ہوں اور چونکہ میرا دل کر رہا ہے آج اس بات کو کرنے کو ہم بہت کچھ پڑھاتے ہیں پاکستان اسٹیڈیز میں ہم بہت کچھ پڑھاتے ہیں تاریخ کے حوالے سے خاص طور پر برے صغیر پاکوہن کے حوالے سے لیکن ہم ون سائیڈڈ پڑھاتے ہیں صاحب ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ اس زمین پر دین اسلام پھیلا کیسے کن کی وجہ سے پھیلا ہے بہت ضروری ہے کہ آج ان باتوں کو نساب کا حصہ بنائیں تاکہ طلبہ تک اصل حقیقت پہنچے کہ بنیادی طور پر حضرت خاجہ باقی باللہ علیہ رحمہ شخصیات جو ہیں وہ ہمارے لئے کیا کچھ کر کے چلی گئیں کتنا ایسا نے عظیم کیا ہے آخر میں ایک چھوٹی سی مثال آپ ذرا سوچیں ناظرین مقام اور مرتبہ کیا ہے اور وہ لاہور کے قید کی بات چل رہی تھی لاہور میں قید پڑ گیا شدید قید پڑ گیا لوگوں کو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا لوگ بھوگ سے بل بل آ رہے روٹی موجود نہیں ہے کچھ موجود نہیں ہے حضرت خاجہ باقی باللہ علیہ رحمہ کی بارگاہ میں جب کھانا لائے جاتا تو آپ اس کھانے کو تناول نہیں فرماتے تھے اور آپ یہ فرماتے تھے کہ میں یہ کھانا کیسے کھاؤں جبکہ لاہور کی سرزمین کے اوپر لوگ بھوگ اور پیاس سے بل بل آ رہے ہیں میں اس کھانے کو نہیں کھا سکتا جن کو ناظرین خلقِ خدا کا اتنا درد ہے کہ خلقِ خدا کے درد اور تکلیف کی وجہ سے لقمہ پیٹ میں نہ اتاریں تو سوچئے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو کیسا مقام اور کیسا ردبہ عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ ہمیں یہاں بھی عطا فرمائیں اور سلسلہ نقش بند کے بزرگوں کا صدقہ ہمیں بروز محشر بھی عطا فرمائیں